اب مسلمان جس دن ہوش میں آئے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا ہونے والا ہے مسلم چہرے سے تنی نفرت ہو گئی ہے اور مسلمان اگر کھڑا ہو کر کچھ بولنا بھی چاہتا ہے وہ گالی گلوز پر اتر آتے ہیں ہندوت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے یہ لوگ ماحول کو خراب کر کے دروبی کرنے کا کام کرتے ہیں مسلمان جس دن ہوش میں آئے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا ہونے والا ہے پلپلیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم جس طریقے کی سانسد میں الفاظوں کا استعمال کیا گیا اس پر بار بار سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک مسلم سانسد کو دیکھ کر کے جس طریقے سے پوری قوم کو بھدی بھدی گالیاں دی گئیں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے اور سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ جب وہ شخص لگاتار مسلمانوں کو بھدی بھدی گالیاں دے رہا تھا تو پیچھے دو سانسد بیٹھے مسکرہ رہے تھے ہرشوردن اور روی شنکر پرساد بھارتی جنتا پارٹی کے دکش نیتا اور پور کیبنیٹ منطری بھی ہیں مودی جی کی پوری طریقے سے خاموشی ہے کوئی اس پر کچھ کہنا چاہتا نہیں کیونکہ بات مسلمانوں کی ہے یہاں مسلمانوں کو لے کر کے کچھ بھی آئے دن بول دیا جاتا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور یہی کوئی دوسرے سانسد نے بیان دیا ہوتا تو اب تک سانسد صدستہ رد ہو جاتی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے بہاں نے پوری قوم کو گا لیا نہیں بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ سانسدی بھاسا تے کرنے کے لیے ابھی کچھ چیزوں کو اسانسدیے بتا کر پیشے پابندی لگائی تھی وہی لوگ ان کے بپریت کارج کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے یہ ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ سمیدان کی پوری طرح سے درجیاں اڑائی جا رہی ہیں بھارت کے لوگ تند کو پوری طرح سے مٹایا جا رہا ہے اور ہندوٹ کے ایجنڈے پر کام کرنے والے یہ لوگ ماحول کو خراب کر کے چونکہ جب بھی چناواتا ہے یہ ہمیشہ ماحول کو خراب کر کے دروبی کرنے کا کام کرتے ہیں اس طرح کا دروبی کرنے کا کارج کر رہ مند کا ہے جس کے تحت یہ اس طرح کی بتتمیجیاں کی گئی ہیں کیونکہ میمبر آف پارلیمنٹ کی ایک اپنی گریمہ رہتی ہے ایک میمبر آف پارلیمنٹ اس سے پہلے اتیاس میں کبھی یہ تصویر نہیں دیکھی گئی بھدی بھدی گالیاں مسلم شخص کو دی گئی تھی کیونکہ ہم نے شروعات کا وہ شنسد سپت سمارو بھی دیکھا تھا جس میں ہٹنگ کی گئی مسلم سانسدوں کو دیکھ کر کے جیشری رام اور یہ اگر اس ٹائم کوئی سخت ٹپڑی یا سخت کاروائی کی گئی ہوتی تو یہ تصویر آ جاتی جو کل آئی ہے اصل میں دیش کی جتنی پارٹیاں ہیں آج میں جب دیکھتا ہوں رسیس کو پوری طرح سے پوشک کانگریس رہی ہے اور آج بھارتی زندہ پارٹی ہے یہ سب اندر سے ایک بیچار دھارہ کے لوگ ہیں اس لیے یہ ایسے مددوں پر خاموش رہتے ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے مسلم میمبر پارلیمنٹس ہیں یا دوسری پارٹیوں کے لیڈر ہیں وہ بھی بیچارے ذہنی طور پر گلام ہیں چونکہ انہیں اپنے آقا کو خوش رکھنا ان کی مضبوری ہے وہ بھی تو نہیں بولنے کی حمد کر پاتے اس لیے یہ سب دن آ رہے ہیں اس لیے تو آج اس مان سمان کو قائم رکھنے کے لیے سنگرز کرنا پڑ رہا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو بھدی بھدی گالیاں صاف طور پر مسلمانوں کو دیکھیں دیکھیں یہ ہمارا اور ہمارے دیش کا دربھاگی ہے جس طریقے سے ابھی چلن بن گیا ہے کہ سدسیتہ رد کر دی جاتی ہے اگر کچھ بولتا ہے سانسد اسی لیے بنائی گئی تھی کہ دیش کے جو بھی سمسیاں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی پرابلمس ہیں لیکن اگر مسلم چہرے سے تنی نفرت ہو گئی ہے اور مسلمان اگر کھڑا ہو کر کچھ بولنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلا تو کام یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سی ارچنیں بہت سی رکاوٹیں وہاں حائل کی جاتی ہیں اگر اس سے کام نہیں بنتا ہے تو ان کو گالی گلوز پر اتراتے ہیں لیکن جب پہلی بار ایسا ہوا تھا اگر ایکشن لے لیا گیا ہوتا تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا دوسرے لوگ جتنی پارٹیز کے لوگ تھے جتنے سانسات وہاں موجود تھے لیکن سب ہی نے چپی سادھا یہ بہت دکھ کی بات ہے اور سامیدانی کولنگن ہے میں اگر اس نظریے کو پیش کروں کہ جس وقت اگر اس سے پہلے بھی کئی بار لوگوں نے اس کی بات کو کرنے کے لیے اپنا جو ہے اتصاحت کیا ساحت پیدا کرنے والوں کا اس طریقے سے جو توڑا گیا اور وہاں پر ان کے پھر کبھی جرات نہیں ہوئی کھڑے ہو کر کے بولنے کی لیکن آج اسی کی دین ہے کہ جو آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور اتنی غلط دسہ میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے جس کو کبھی دیس اور نادیس میں رہنے والی جنتہ برداشت کر سکتی ہے میں یہ مانگ یہاں سے کرتی ہوں میں ایس ڈی پی آئی کے وائس پیسیڈن شاہین کوسر یہاں کھڑے ہو کر یہ مانگ کرتی ہے کہ رام بیدوڑی کی کب سدستہ رد کی جائے گی رمیش بیدوڑی کی سنسد سدستہ قبر دوگی ڈاکٹر صاحب کیونکہ سوال اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب گالیاں دی جا رہی تھیں مسلمانوں کو ہرش وردن ہو دگج نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے روی شنکر پرساد جو ہیں پیچھے کھل کھلا رہے تھے جیسے ایک فتح حاصل کر لی ہو کیسے دیکھتے ہیں موڈی جی کی چھپی یا کھلے طور پر بڑے نیتاؤں کا سمرتن تھا بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا مسلمانوں کو گالی دے کر نہیں یہ ان کا پوری طرح سے سمرتن ہے جب موڈی جی نے پہلے ایک پترکار کے سوال کے جواب پر انسانوں کی موت پر کتے جیسا مرنے کی بات کہی تھی تو یہ ان کا نظریہ ہے اور ایسے لوگ تو سنسد پہنچنے لائق ہی نہیں ہوتے لیکن اگر پہنچ گئے ہیں اور ایسی حرکت انہوں نے کی ہے تو اب ان کو سنسد بنے رہنے کا دیکھار نہیں ہے تو ہماری یہ مانگ ہے کہ ان کے خلاف ترنت ایکشن ہونا چاہیے جس طرح سے انہوں نے باتیں کہیں ہیں آپرادی مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کی سنسد سرستہ رد ہونی چاہیے کیسے دیکھتے ہیں کہ کھلے طور پر بھدی بھدی گالیاں دی گئیں اور ایسے میں مقتار عباس نقوی جیسے جو ایک ڈمی ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے لئے وہ کھلے طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے بازی کی گئی تھی کانگریس میں شامل ہونے کے لئے مطلب مسلم سانسد نہیں یہ پورا ڈراما رچا وہ تو پورے بے شرم لوگ ہیں جو چاہے کہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں لوگ تنتر کا اور لوگ تنتر میں ان لوگوں نے اس طریقے کہ گھٹیا حرکت کرنے کا کام صرف بی جے پی کے لوگوں نے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے یہ بڑی شرمناک گھٹنا ہے یہ بہت ہی شرمناک گھٹنا ہے کیسے دیکھتے ہیں جو کھلے طور پر مسلمانوں کو گالیاں دی رہی ہیں مسلمانوں گالیاں کیا ان کا اصل میں ذہنی ایسا ہے جب ان کو سکھایا جا رہا پڑھا جا رہا وہی دل کے اندر وہی باتیں ان کے غبار بھرہے ہیں جو ان کو کیڈر بنا کے جو سکھایا تار ایسد میں وہی ان کے دل میں غبار ہیں اور وہی ان کے مطلب زبان سے نکلتی بات دکھائی دیئے انہوں نے یہ بولا کہ میں سنسس سدہ ستہ سے استفعہ دے دوں گا اگر کوئی کام نہیں ہوا تو کیا سنسس سدہ ستہ کوردانیش علی چھوڑ دیں گے تو کیا معاملہ شانت ہو جائے گا نہیں ان کا گصہ یا ان کا افسوس تو جائز ہے چونکہ جب کوئی آدمی اسہائے ہوتا ہے تو اس کو صرف رونا ہی ہوتا ہے لیکن ان کی پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں کڑی ہے افسوس کی بات یہ ہے ورنہ پارٹی کو تو سامنے آ جانا چاہیے تھا جس پارٹی کے اس ساتھ سے اس کے علامہ طوام مسلم سانسد وہ بھی خاموش رہے افسوس کی بات ہے تو ایسے میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اکیلا پڑے گا تو وہ اس طرح کی چیزوں کو محسوس کرے گا لیکن وہیں دوسری طرف ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت مضبوطی سے آنے والے سمیے میں اس میں بدلاؤ کے لئے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ایک بدلاؤ آئے گا ایک مضبوط سنگٹن سامنے نظر آئے گا تو اس طرح کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت کر سکے جس دن ہمارا ایک رازی تک دباؤ کی استطیق میں ہم آ جائیں گے جس دن ہم حصہ داری کی استطیق میں آ جائیں گے اس دن پھر یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گے اور یہ گلام جب گلامی چھوڑ کر سماج کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ باوقار ہوں گے عزتدار ہوں گے کیا قدم رہے گا ایز ڈی پی آئی کا جس طریقے کی صورتحال تصویر پارلیمنٹ سے سامنے آئی ہے کیا قدم اٹھائے جائے گا دیکھئے سمیدانی کے جو بھی اس کا طریقہ ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے اور جب تک کی انصاف نہیں مل جاتا ہے کوردانیس جس طریقے سے چوٹ پہنچی ہے ٹھیس پہنچی ہے اور اس سے پہلے کئی سانسد ایسے رہے جن کے لیے انہوں نے بہت بڑا قدم بی جی پی اور انہیں لوگوں نے ساحس کیا ہے اس طرح کی جرات کا میں تو کیا جنتہ اس کا آنے والے کل میں جواب بخوبی دے گی کیونکہ جنتہ سب نوٹ کر رہی ہے اور ایش ڈی پی آئی دیکھئے پوری دیس میں جہاں جہاں بھی اس طرح کا کارے ہو رہا ہے وہ باقاعدہ لڑنے کے لیے پوری ساحس کر رہی ہے اور جنتہ کو پورا میسیج یہ دینا چاہ رہی ہے پوری دمخم کے ساتھ کہ جنتہ اکیلے نہیں ہے ایش ڈی پی آئی ہے وجود میں اور جہاں تک اس کا قدم آگے بڑھے گا جنتہ کے لیے اور جہاں جہاں جب اس طرح کی پرستیشتیاں آ جائیں گی ایش ڈی پی آئی پر جنتہ کا وزواس اور فیت بنا رہنا چاہیے کیونکہ آنے مالک کل میں جنتہ ہی ہماری طاقت بنے گی اور جو اس سچائی ہے سچائی کو لے کر ایش ڈی پی آئی آگے بڑھ رہی ہے ہمارا ساتھ دیں اور اس قدم میں ہمارے جو لڑائی ہے اس انصاف کے لیے جو ہماری گوہار ہے جنتہ اس میں ہمارا سپورٹ کریں ایک آخری سوال آپ سب سے لینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کیونکہ جس طریقے کی بھاشا کا استعمال کیا گیا ممبر آف پارلیمنٹ ایک مسلم سانسر ان کا سیدھے طور پر میسیس تھا کہ اب آپ کو اس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا مسلمانوں کو ڈرانا ہے کیا جو گھٹنا ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئی مسلم سماج کو ڈرانے کی کوشش ہے کیا مسلمان ایسی گھٹناوں سے ڈر جائیں گے یا چھپ بیٹھیں گے نہیں یہ کوشش ڈرانے کی صرف پارلیمنٹ میں نہیں یہ گاؤں سے سڑک سے پارلیمنٹ تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ڈرانے کا پریاس نہیں ہو رہا ہے لیکن میں بہت یقین کے ساتھ میں آپ کے مادیم سے یہ سندیج دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی اگر ڈرتا ہے تو صرف دو چیز سے ایک اپنے نائنصافی نہ ہو جائے اس لیے وہ ڈرتا ہے انصاف کے لیے اگر اسے جان بھی دینی پڑے تو اسے کوئی ڈر نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈرانے کی کوشش کتنی بھی کر لیں لیکن مسلمان اس سے ڈرنے والا نہیں ہے کیا مسلمان ڈرنے والا ہیں نہیں بلکل نہیں ڈرنے والا انشاءاللہ پورا مکمل طور پر جواب دیں گے ان کو آنے والا نہیں ڈریں گے نہیں بلکل نہ ڈرے ہیں اور نہ ڈرتا رہے ہیں مسلمان کبھی نہیں ڈرا اور نہ ڈرے گا کیا مسلمان ڈرنے والے مسلمان نے وہ کام کیا ہے جو ہیسٹری اور تاریخ میں مہدرج ہے تو یہ چیز اگر کوئی جان بوجھ کر کے اگر ہماری آنکھوں میں یا جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوگنے کے اگر کوشش کر رہا ہے تو اس کا جواب کل خود مل جائے گا جو لوگ اس طریقے سے بے شرمی پہ آمادہ ہیں صرف اس لیے کہ در اور خوف کا بھائی کے ماحول پیدا کر کے ہم جنتہ کو اتنا خاموش کرا دیں کہ غلط اور صحیح جو بیچ کا کمنیکیسن ہے گیپ ہے وہ بھول جائے جنتہ تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے ہمارا دیس زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور آنے والے وقت میں زندہ باد رہے گا کسی کی مجان نہیں ہے کسی کی حمت نہیں ہے کہ آنے والے کل میں جو ابھی چل رہا ہے جو کچھ وہ جنتہ نوٹس کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں اتنا قرار جواب ملے گا شاید وہ اگر گنے زمین پہ تو اٹھنے کی ساہز بھی نہیں کر پائیں گے یہ سوال لینا چاہوں گا کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ایس ڈی پی آئی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے اسی طریقے سے خلل ڈالا جاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے مظلوموں کی آواز ایس ڈی پی آئی کے ذریعے اٹھائی جا رہی ہے اس آواز کو ہی خاموش کر دیں گے تو پھر مسلمان کہاں ہی آواز اٹھائے گا ایسا ہونے والا ہے ہاں ایسا پہلوانوں کے مددوں پر ہم لوگوں نے دیکھا ہمیں لگا تار پروشتر روکا گیا بار بار جب کچھ مظلوموں کے مددے ہم اٹھانا چاہتے ہیں اس میں ہمارے پروگرام میں بادہ ڈالی جاتی ہے لیکن بوجود اس کے ہمارے کیڑر مجبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کارجگرام کو عمل میں لاتے ہیں تو اس طرح کی دکتیں تو آ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا باقعدہ بخوبی ہم لوگ خوصلے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں لیکن یہ دمند کا کام تو ہمارے خلاب بھی چل رہا ہے کیا میسیز دینا چاہیں گے رمیش بیدوڑی جی ہوش نگ ہوئیں اور یاد رکھیں کہ مسلمان جس دن ہوش میں آئے گا ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ ابھی تک مسلمان بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس کا کام لے رہا ہے نہیں تو جس طرح سے بھی ہوشی کی حالت میں بی جے پی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ نا قابلہ برداشت ایک دن ضرور جواں ملے گا رمیش بیدوڑی نے رمیش بیدوڑی نے جو کام کیا ہے سوری جو نام میں تھوڑا سا وہ ہو گیا رمیش بیدوڑی نے جو کام کیا ہے ابھی اس وقت یہ صرف ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے یہ ہے انسانیت کی بات یہ ہے ستہ دل کی بات یہ ستہ جب پاور میں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری سب سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے اور سانسد میں بیٹھے ہوئے صدن کے اندر جتنے سانسد تھے صدن کے اندر بیٹھے ہوئے اگر اس طرح کا اولنگن کر رہے ہیں تو اس کی مطلب منشاہ اس میں شامل ہے تو اگر منشاہ اس میں شامل ہے تو صدہانے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہی یہ جنتہ سوال پوچھ رہی ہے آپ کے چینل کے مادہم سے میں کہہ رہی ہوں لیکن جنتہ جو بھی دیکھنے والی ہے اس پہ سوال ضرور کرے کیونکہ ستہ پارٹی کون سی ہے اس میں شامل ہوئے لوگ آج جو جگہ جگہ زلہ زلہ کے اندر اور جو ہے علاقے کے اندر دس طریقے سے بد امنی پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایک دو مثالیں نہیں ہیں درجنوں مثالیں ہیں اس کے اوپر ایف آیار بھی درج ہوئی لیکن باوجود اس کے اس طرح کا معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور آنے والے وقت میں نجانا کس طرح کی منشاہ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس سے تو دیکھئے صاف ظاہر ہے کہ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ دیس کس دیسہ میں جا رہا ہے اس سے ان کو یہ مطلب نہیں ہے کہ جنتہ کس طرح جا رہی ہے ان کو صرف اپنی سطح پارٹی کو بچانا ہے اور سطح میں بنے رہنے کی کوشش ہے تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایس ڈی پی آئی اس کے لیے پورے انڈیا کے اندر اپنا کام بخوبی کر رہی ہے بخوبی کر رہا ہے